رَبَّنَا لَا تُزِقْ خُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ حَدَيْتَنَا اے ہمارے پروردگار ہدایت دینے کے بعد اب ہمارے دلوں میں ٹیڑھنا دال وَحَبْلَنَا مِن لَّذُنْكَ رَحْمَةَ اور اپنی طرف سے ہم پہ رحمت کی بخشیش کر دے یہ حَبْلَنَا دیکھیں ایک تو یوں کہا جا سکتا برحم فرما ایک یوں فرمایا حَبْلَنَا بخشیش فرما دے ہم مستحق ہوں یا نہ ہوں وَحَبْ وہ ہوتا ہے جو بغیر حق کے دوسرے کو بخش دیتا ہے مزدوری کہ حق اس کا بنے نہ بنے اس کا مزدوری دے دے یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کو وَحَبْ کہتا ہے دینا بغیر حق کے دے دے فرمایا ہم حق دار تو نہیں ہیں تیری رحمت لیکن تو رحمت فرما دے حَبْلَنَا ہم پہ بخشیش کر دے ہم میں بھیق ڈال دے اپنی رحمت کی اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابْ اور اے اللہ تو ہی تو وَحَابْ ہے تو ہی تو بغیر حق کے بغیر استحقاق کے لوگوں کو مستقل دیے چلا جاتا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيْهِ تو لوگوں کو تمام لوگوں کو اس دن اکٹھا کرنے والا ہے جس دن کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے قیامت کا دن تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک جو کے پر اکٹھا کرنے اِنَّكَ لَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماتے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سب انسانوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف فرمائیں گے اور جہاں تہیں گے رحم فرمائیں گے مغفرت فرمائیں گے اور جہاں چاہیں گے سزا دے دیں یَقْفِرُ لِمَيَّ شَاعَ وَيُعَذِّبُ مَيَّ شَاعَ جس کو وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا وہ سزا دے دے گا اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی مغفرت اور معافی کا مستحب ہے کون اس کی مغفرت اور معافی کا مستحق ہے اور کون عذاب و سزا کا مستحق ہے یہ صرف وہی جانتا ہے اس کا نظام حساب اس کا کمپیوٹر بڑا ہی حساس ہے سنسٹیو ہے وہ تو ارادوں کو نیتوں کو جذبات کو خواہشات کو ناپ لیتا ہے کس کو کس عمل کا کتنا عجر ملنا چاہیے ایک ہی عمل ہے ایک شخص کرتا ہے اس کو ایک گناہ عجر ہے دوسرا کرتا ہے اس کو دس گناہ ایک دوسرا کرتیسا کرتا ہے اس کو اسی عمل کا عجر سو گناہ ایک اور کوئی بلا نکلہ ایک ہی عمل کا عجر کروڑ گناہ ملتا کوئی وجہ تو ہوتی ہوگی کوئی جذبات کوئی اخلاص کوئی تڑپ کوئی کیفیت تو یہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ان اللہزین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ آگے بہت تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے اس میں اس کی توجہ کا مرکز دو چیزیں ہوتی ہیں ہموال اور اولاد فرمایا یہ دونوں کام نہیں آئیں گی کام تو انسان کو جو چیز آئے گی وہ اس کا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ وہ کتنا گہرہ تعلق ہے کس نویت کا ہے کتنی دل کی گہرائی سے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بات ہے جو کام آئے قدع بِ آلِ فرعونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہاں ان کا حال جو ہے ایسا ہے جیسے آلِ فرعون کا تھا یا ان لوگوں کا جنوب ان سے بھی پہلے تھے قدبو بِ آیاتِنَا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمالی وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تو بہت سخت سزا دینے والا ہے تو میں اموال کی اور اولاد کی بات کرتے ہو وہ تو آلِ فرعون کے پاس بہت تھا آلِ فرعون نے بہت بڑا لشکر تھا اور اموال دولت جاگیریں کارخانیں سرمائے اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا بے تہاشا بہت جب اللہ نے ہاتھ ڈالا تو وہ سارے کارخانیں جاگیریں دولتیں تخ تاج اپنی جگہ پہ پڑے رہے اور اللہ نے سمندر میں غر کر دی اس کی جب گرفت آئی تو نہ لشکر کام آیا نہ دولت نہ جاگیریں نہ سرمائے نہ کارخان کچھ کام نہیں آیا اللہ کی گرفت کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آتا دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا آل فرعون کے ساتھ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لِلَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر اختیار کر رہا کر رکھا ہے ان کو بتا دیں سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ لِلَا جَهَنَّمْ وَبِعِسْلْ مِحَادِ پہلی بات کہ اس دنیا میں تم مغلوب ہوکے رہ جاؤ گے اسی دنیا میں سَتُغْلَا ہوں تم شکست کھاؤ گے جیسے آل فرعون نے شکست کھا لی اور آخرت میں بھی تم زلیل ہو جاؤ گے تمہیں اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے بِعِسْلْ مِحَادِ بُرَا ٹھِکَانَہِ یعنی کفارِ قریش سے کہا جا رہا ہے اس وقت کی یہود سے کہا جا رہا ہے کہ درست کہ تمہارے پاس اموال اور اولاد فوج کے جتھے یہ سب زیادہ ہیں تمہارے پاس لیکن تم آل فرعون کا انجام نہیں دیکھ رہے تم سے تو زیادہ تھے وہ جو ان کے ساتھ ہو گیا وہی تمہارے ساتھ ہو گا دنیا میں وہ شکست کھا گئے ہی سب سامنے دوگ گئے اور آخرت میں جہنم کا مزا چکھا گیا قَدْ کَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَ اور دیکھو تمہارے لیے ایک نشانی ہے اس پر غور کرو ان دو گروہوں میں جو مدد مقابل ہوئے آپس میں ٹکرائے غزوہِ بذر میں فِئَتُن تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَا كَافِرَةٌ وَأُخْرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِسْلَيْهِمْ رَأْيَلْعَيْنِ ایک گروہ اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا تھا مسلمانوں کا گروہ وَأُخْرَا كَافِرَةٌ اور دوسرا گروہ کفار کا تھا لیکن ہوا کیا اللہ نے ایک عجیب کام کر دیا یَرَوْنَهُمْ کفار جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے مِسْلَيْهِمْ رَأْيَلْعَيْنِ تو مسلمان ان کو اپنی تعداد سے دگنے نظر آتے کفار کے تعداد ایک ہزار تھی مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی ایک تہائی سے بھی کم لیکن جب وہ لشکر کو سامنے دیکھتے تھے مسلمانوں کو تو ان کو کلیجے موں کو آتے تھے کہ یار یہ تو دو ہزار کے لگ بگ ہیں یہاں سے پتا چلا کہ جنگ جو ہے وہ حوصلے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے اسی بات پہ ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ چند لوگ ہوں گے تھوڑے سے ہوں گے یہ تو ہم سے بھی دگنی فوج سامنے کھڑی ہوئی ہم کیا لڑیں گے وہی سے وہ ہمت ہار گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی اب ان کو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نظر آ جانا یہ موجزہ تھا اس کو قرآن آیت کہہ رہا ہے یہ نشانی تھی کہ ہم نے انہیں لڑنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا موجزات تو اور بھی بہت تھے دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جب خیمہ لگایا تو ایسی زمین پہ لگایا جو ریتلی تھی خفار نے چن کے ایسی زمین پہ لگایا جو بہت پختا تھی تاکہ بھاگ دوڑ میں چلت پھرت میں آسانی ہو اب بہت بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جگہ منتخب فرمائی مسلمانوں نے وہ واقعی ایسی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے پاؤں زمین میں خوب جاتے تھے چلنا پھرنا بھاگ دوڑ ان کے لئے آسان نہیں تھی اور جنگ کے بیدان میں تو موبیلیٹی جو ہے تیز حرکت جو ہے بہت ضروری ہوتی جنگ سے پہلے اللہ نے بارش برسا دی بہت دیے یہ ریتلی زمین جو تھی یہ سخت ہو گئی بھاگ دوڑ میں آسانی دب گئی نا پانی کی وجہ اور وہ جو بختہ زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی جو بھی پاؤں کھاتا تھا موں کے بل کیچڑ میں گرتا تھا یہ کیا یہ آیات ہیں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں دیکھنے میں بہت معمولی چیز نظر آتی ہے لیکن جب اس کے نتائج پر آپ غور کرتے ہیں تو یہ بہت عظیم چیز ہے وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاعِ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی نسرت سے تعیید فرما دیتا ہے مدد فرما دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِقُلِ الْأَبْصَارِ اور اس میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے ہوں عبرت کے میں نہیں ہوتے ہوں عبور کرنا ایک واقعے سے آپ عبور کر کے دوسرے واقعے تک پہنچیں ایک منزل سے عبور کر کے آپ دوسری منزل تک پہنچیں نصیحت حاصل کرنے کیا رہے اس کا تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے ہاں اور پھر اس کا تو آگے یہ نتیجہ نکل رہا ہے اس کا تو یہ سبب تھا ایسے نتائج نکالنا جس میں کہ آپ ایک مرحلے سے دوسرے مرحل کو آسانی سے سمجھ اس کو عبرت کہتے ہیں بعد ہر چیز کے اسباب کو سمجھنا اور اس کے نتائج کو سمجھنا اور ان نتائج کو سمجھنے کے بعد اچھے نتائج کی طرف رجوع کرنا اور برے نتائج سے بچ جانا اس کو عبرت کہتے ہیں فرمایا جو لوگ آنکھوں والے ہیں ان کے لیے ان واقعات میں بہت عبرت ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے